ہلو فرینڈز ویلکم تو گلوبل ڈیفینس آج کی اپیسورٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے سلووینیے کے اندر ایک ڈسکشن فورم میں گفتگو کرتے ہوئے کہ کہ یورپ کو اب اپنی جو سوچ ہے اور جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا تو سپیسیفکلی انہوں نے رشیہ یوکرین جو وار ہے اس کے کانٹیکسٹ میں انڈیا کی جو رشیہ سے پیٹرول پرچیس کرنے کا معاملہ ہے اور اس کے پہلے جو انڈیا کو کریٹسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یورپین کانٹریز کی طرف سے تو انہوں نے اس کا بھی جواب دیا اور جواب میں انہوں نے یورپین کانٹریز کو بھی تنقیت کا نشانہ بنایا اور ان کے اوپر کریٹسزم کیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یورپ کے جو یہ مائنڈ سیڈ ہے کہ یورپ کے پرائمز جو ہیں وہ دنیا کے پرائمز ہیں لیکن جب دنیا کے پرائمز کی بات آتی ہے تو وہ یورپ کا پرائمز نہیں کنسیڈر کیا جاتا انہوں نے اس چیز کو بھی ڈینائے کیا کہ جو ریشیا سے پرچیس کر رہا ہے انڈیا آئل تو یہ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ریشیا یوکرین وار کے اندر جو ہے یوکرین کے اگینس جو ہے وہ ریشیا کی ہلپ کر رہا ہے اور وہ اس آرگومنٹ کو بائے نہیں کر رہے ہیں نہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ریشیا سے پیٹرول پرچیس کرنے سے یا آئل پرچیس کرنے سے جو ہے ریشیا کی کسی بھی قسم کی ایسی فانانشل ہلپ ہو رہی ہے جس کو وہ یوکرین کے اگینسٹ یوز کر رہا ہے انہوں نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ انہوں نے ایک کوئشن کیا یورپ سے کہ یورپ جو آئل اور گیس جو پرچیس کر رہا ہے ریشیا سے تو کیا وہ اس جنگ میں یوکرین کے اگینسٹ فنڈنگ نہیں کر رہا ریشیا کو یہ کہنا تھا کہ جب یہ چیز کنسیڈر نہیں کی جاتی تو پھر یہ کیوں کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جو انڈین روپی ہے اور انڈیا کی طرف سے جو آئل پرچیس کیا جا رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ ریشیا فانانشل سپورٹ جو ہے وہ ریشیا کو مل رہی ہے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب یورپ خود آئل اور گیس پرچیس کرے تو اس کو یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ ریشیا کی انڈاریکٹ ہیلپ ہے لیکن اگر انڈیا پرچیس کرے تو اس کو ریشیا کی فانانشل ہیلپ کے طور پر لیا جا رہا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یورپ کو جو ہے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ انبائسٹ ہونا ہوگا تو انہوں نے اس آرگومنٹ کا بھی جواب دیا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی آئل پرچیس جو ہے ریشیا سے اس میں نائن ٹائمز انکریز ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے بھی مارکٹس اوپن تھی تو یہ آرگومنٹ جو ہے یہ بیسلس ہے بکاوز کہ انڈیا کی جو ریشیا سے پرچیس تھی وہ پہلے بہت ہی کم تھی اور اس میں پروپورشنلی کوئی اتنا خاص اضافہ نہیں ہوا ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور یورپ کوئی اتنی ہی جو ہے کنسنز ہیں انڈیا کے آئل پرچیس کرنے پر تو وہ ایران کی جو آئل مارکٹس ہے ان کو اوپن کیوں کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے اور وہاں تک جو ہے کنٹریز کو کیوں نہیں اللہ کرتے کہ وہ ایران کی جو مارکٹس ہے اسے آئل پرچیس کریں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ انیزولا کو بھی جو ہے آئل مارکٹ میں آئل لانے کی اجازت نہیں دیتے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور یورپ نے جو ہے وہ دنیا کو کوئی آپشن نہیں دیا کیونکہ انہوں نے سکوئیس کر لی ہیں تمام آپشنز کو ان کنٹریز سے جو آئل کو لا سکتے تھے اور جو اس وقت سپلائی شاک سے ان کو وہ پورا کر سکتے تھے لیکن ڈیلیبریٹلی جو ہے اور انٹینشنلی امریکہ اور یورپ نے ایسے تمام آپشن کو روک رکھا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ انڈیا اور اس طرح کی جو دوسری کنٹریز ہیں وہ جا کے ایک فیوریبل آپشن کی طور پر جو بیسٹ پرائس ہے اس کو یوز کر سکیں اور بیسٹ آفر کو اویل کر سکیں اپنے لئے ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل ایک فیر اپروچ نہیں ہے ویسٹ اور امریکہ کی طرف سے جب ان سے نیکسٹ کیا گیا کہ انہوں نے ریشیا انویجن آف یوکرین کو کنڈیم کیوں نہیں کیا اور انڈیا نے کھول کر اس چیز کو کنڈیم کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب دیتے انہوں نے کہا یہ کہنا تھا کہ یورپ کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا کہ یورپ کا مسئلہ جو ہے وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے لیکن جو پوری دنیا کے مسائل ہیں اس کو یورپ اپنے مسئلہ کنسیڈر نہیں کرتا کہ یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے مجھے یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یورپ جو ہے وہ صرف اپنے پرابلم کو لے کر اپنے پرسپیکٹیو سے اس جنگ کو دیکھ رہا ہے اور جو باگی کنٹریز ہیں ان کے پوائنٹ آف یو کو انڈرسٹین کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر ایک سوچ بنائی جاری ہے ایک پرسپشن کی جاری ہے کہ یوکرین میں جو ہو رہا ہے اس کا تعلق جو ہے چین اور انڈیا کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے جنگ کے بعد جو ہے چین اور انڈیا کی درمیان جو بات کی جاری ہے کہ different conflict آنے والے ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ چین اور انڈیا کی درمیان جو conflict تھے وہ پہلے سے موجود ہیں اور disputes جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ چین کو ضرورت نہیں ہے کہ یوکرین کو لے کر وہ کوئی اس طرح کی example set کرے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب ہے جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اب چائنہ اور انڈیا کی ریلیشنشپ بھی خراب ہوں گے ان سے ایک اور کوشن پوچھا گیا کہ امریکہ اور جو ویسٹرن الائز ہیں اور ان کے اور چائنہ کی درمیان اگر آپشن چوز کرنا پڑے تو انڈیا کس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کو جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ کوشن جو ہے اس کو فریمنگ کر کے اپلائی کرنی کوشش کی جارہی ہے کیا کہنا تھا کہ میں اس آرگومنٹ سے ٹوٹلی ڈسگری کرتا ہوں کیونکہ ہے ہمیں کوئی چوائسیز نہیں کرنی چائنہ اور امریکن اور ایورپین الایز کی درمیان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ایک ساتھ دے اور ایک کے ساتھ کھڑا ہو اور دوسرے کے ساتھ کھڑا نہ ہو ایسی کوئی اپروچ انڈیا یوز نہیں کر رہا یہ آرگومنٹ کہ اگر انڈیا جو ہے چائنہ کی ساتھ کھڑے تو وہ پھر امریکہ کی اگینسٹ ہے ہاں امریکہ کے ساتھ کھڑے تو چائنہ کی اگنسٹ ہے تو انہیں نے اس آرگومنٹ کو totally reject کر دیا اور انڈیا کی position کو ایک neutral position کی طور پر represent کیا ان کا کہنا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کی one fifth of the population کو represent کرتا ہے اور یہاں پر میں one fifth of the population کو represent کر رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کی fifth largest جو ہے وہ economy ہے ان کا کہنا تھا کہ ہسٹری میں انڈیا کا جو ہے ایک مقام ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں انڈیا جو ہے وہ اپنے جو status ہے دنیا کے اندر اس کو deserve کرتا ہے ایک specific status کو اور وہ جو ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے interest کو انڈیا جو ہے وہ understand کرتا ہے اور deserve کرتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے options کو select کرے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے جو option ہے وہ transactional nature کے نہیں ہوں گے اور جو بھی option انڈیا select کرے گا وہ انڈیا کے best interest اور national interest کے اندر ہوں گے یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی country ایسی نہیں ہے جو اپنے national interest کو جو ہے وہ ignore کرے تو فرنڈز تھی آج کی پوڈکاس جسے ہم نے ڈسکس کیا کہ انڈیا کے فال منسٹر نے کیسے کاؤنٹر کیا ہے یورپین کرٹیسزم کو اور انڈیا کی جو پوزیشن ہے گلوگل سٹیج کے اوپر اس کو انہوں نے جو ہے وہاں پر ریپیزنٹ کیا اور اس کو ہیلائٹ کیا تو اسے ہم یہ بھی کنکلوجن ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کنٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ اور اپنی سیلف ریلائنس اور اپنی جو ایک سگنیفیکنس ہے جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتی ہے اور اپنی آپشنز کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتی ہے اور رشیہ یوکرین وار کے اندر جو ہے وہ ایکنومک بینفیٹ بھی حاصل کر سکتی ہے تو یہ تھی آج کی پوڈکاسٹ آئی ہوپ آج کی پوڈکاسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی 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 اپنیان سے ضرور ہمیں انفارم کیجئے thank you for listening